موسیقی اور اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے اب جو ڈالر اب اپنی جگہ پر آ رہا ہے اور روپیہ مستحقم ہو رہا ہے معیشت میں اچھی خبریں ہیں اور پڑوسی ممالک بھی ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے خواہ ہے دوسری جنرم نے دیکھا کہ یوم اعزادی اور اس پر پی ایم صاحب ایک وزیر آدم عمران خان صاحب کا جلسہ اور عوام کا جمع غفیر اور اس کے برعکس جب ہم نے دیکھا تو بہت سارے ایسے واقعات جس جلسے میں ہوئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھے لیڈیز کے ساتھ وہاں پہ بدمذگی بھی دیکھی گئی اس کے بعد پی ٹی آئی نے جلسوں کا اس کیشول بھی جاری کر دیا ہے پریشر ٹیکٹر سے آرلی الیکشن کی باتیں کی جاری کیا وفاقی حکومت سنجیدہ ہے یا کہ آئینی مددہ پورا کریں گے مہگائی کنٹرول کرنے میں ابھی تک وفاقی حکومت ناکام ہے یہ اونٹھے کس کروٹ بیٹھے گئے تمام چیزوں میں بات کریں گے فون کل بھی جوائن کریں گے سینئر اینوائی سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پی ایم ایل اینج سے ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ سینئر جنرلس فاروق حاشمی صاحب بھی موجود ہے بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا بھی اسٹارٹ کریں گے سر سید اخلاق صاحب آپ سے پی ٹی آئی نے جلسہ کیا سر اب ان کی پنجاب حکومت ہے آپ کی وفاق ہے پکڑ دھکڑ ہوگی شہباز گل کو آپ نے پکڑا اور اب وہ آپ کے لوگوں کے پیچھے ہیں تو یہ ریونج پولیٹکس سے ہم باہر کب آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ میں کہوں کہ شہباز گل کی جو گرفتاری ہے وہ ان کے اپنے جو نا جو انہوں نے بیانہ دی ہے اور جو اس قسم کی خطرنا قسم کے بیانہ دی ہے اس کے اپنے گرفتاری ہوئی ہے نمبر ٹو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر گرفتاری کرنی ہے یا گرفتار کرنا ہے پنجاب میں تو فیصل سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے چاہیے کیوں اس لیے کہ جو تحریک لبیک والوں کو جو وہاں انہیں ان کے لوگوں کو مارا گیا وہاں لوگوں کو روکا گیا اور جس قسم دنگا فساد کے انہوں نے لوگوں کو مارا اس کا مطلب ہے عمران خان کے اوپر بھی تو ایف آئی آئر بنتی ہے نا یہ اور دوسری نمبر ہے نون لکھ والے نہ پہلے گبراتے گبرائیں ہیں نہ کبھی گبرائیں گے گرفتاریوں سے اور یہ گرفتاریاں جو نا یہ چھوٹی سی بات ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں تو اتنی ریعت مل رہی ہے شہباز گل صاحب کو آپ دیکھیں ریعت کا مل رہی ہے عرشمی صاحب آپ نے دیکھا شہباز گل صاحب کے ڈرائیور اور ان کی جو وائف تھی ان کو بھی جیل بھیڑا گیا میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ شہباز گل کو دو دن کے بعد جیل بھیژیا گیا ہمارے بڑے لیٹ ران کو آپ کسی کے نام لے لیں آپ ریمانڈ دیکھیں کہ مہینہ مہینہ دولو تین تین مہینہ تک ریمانڈ پر چلیں وہ لوگ جو نا اور نے اور نے رانہ سناؤلہ جو ہمارے وزیر داخلہ انہیں کس کمرے میں رکھا گیا اسے تو بڑی خوبصورت قسم کی جو نا چٹائی بچھا کے دی گئی باتروم پر خوبصورت تھا رانہ سناؤلہ کے سیل کے اندر جو نا چوٹیاں جو نا چھوڑی گئیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھی ہے اور انہیں تو عدالتوں کے طرف سے بہت زیادہ انہیں سمجھ لے وہ ریاض مل رہی ہیں ان لوگوں کو دوسرے دن یہ جیل چلے جاتے ہیں تیسے دن جالی وہ ان کی زمانتے ہو جاتی ہیں پھر وہ زمانتے بڑھتی رہتی ہیں دیں گے مزاگ آپ دیکھیں کہ ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ کرتا ہے چودہ پرویز لائی جو وزریعہ لائی دنیا نے دیکھا اسے کس طرح سے گہلی سے لوگوں کو بلایا کس طرح سے اسے مال بنایا اور ہمارے انہی کے لوگوں کو مارا گیا پیٹا گیا اُلٹا جنہاں ایف آئی آر جو پچیس مائی کا واقعہ پچیس مائی کا واقعہ کیا تھا مجھے بتائیں کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ یاسمین کو جو روکا گیا ان کے اپنے لڑکوں نے ان کے گاڑے کا شیشہ توڑا اور مجھے تھا پچیس مائی کے واقعہ کیا ہوا ہے کیونکہ کارپنوں کو ظلم کیا گیا ہے انہیں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے راتوں کو آپ لوگوں نے ریٹیں ماری ہیں آپ نے بہت سائے لوگوں کو نظر بند کیا رات و رات آپ لوگوں نے لوگ اٹھا ہے چھاپے تو پڑے نظر ان کی طرح نہیں بہت کم چھاپے پڑے بہت کم چھاپے پڑے یعنی پڑے تو صحیح نظر لیکن مسلم لگ نونگای نہیں ہے شہوہی ہے کہ یہ جو نا اور دوسرا آپ نے کہا جلسہ لاہور کا جلسہ لاہور کے جلسوں میں تمام پٹواریوں کی تمام پولیس والوں کی اور تمام گجرات کی مری سے لوگ آئے وہاں پر پورے پورے پنجاب سے لوگوں کو بلائے گئے وہاں پر نا یہاں تھا کہ گلگت پا اور کشمیر سے بھی لوگ آئے تو یہ ایک جو نا وہ بھر لینا کروڑوں روپے کی ہمارا نقصان کر کے ہاں کے اسٹیڈیم میں اور وہ جنا وہاں پر جلسہ کر لینا تیس سے پینتی ہزار پر لوگوں کو انہوں نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو کٹھا کر لینا جلسہ نہیں ہے یہ ہمارے جلسے جو ہیں جب مریم نواز آتی ہیں یا شہباز شریف صاحب آتے ہیں یا انشاءاللہ بھی نواز شریف صاحب آنے والے ہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھائیں کہ جس ائرپورٹ پر اتریں گے نواز شریف انشاءاللہ ان روڑوں کو پورے شہر جم کریں گے تو سابق وزیر اعظم آپ نے اچھا ہوا آپ پھر خود ہی کہا کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لطیف صاحب نے بھی کہا آ رہے ہیں تو آ کے جیل میں جائیں گے یا کہ آپ ان کو کیسا ریلیف کردوائیں گے نہیں دیکھیں جب عمران خان کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں عمران خان کو جو ابھی یہ کیس ان کے پر آیا ہے تو انشاءاللہ اسی میں سر اندر کریں نا حاشمی صاحب آپ کے حکومت آپ کو منع دکھیں فراغ ہوگی ہے توشہ کھانا ہے نہیں اس کے پر کوئی پریش اس کے پر کام ہو رہا ہے اور ہمارے جو قائد ہیں وہ جیل سے نہیں ڈرتے وہ نواز شریف ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان میں ہے جسے پتا تھا میں نے ائرپورٹ سے اترنے اور سیدھا میں نے جیل جانا ہے اور جو کچھ ہماری بیان کے ساتھ کیا ہے کہ ہماری نواز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ ہمارے قائد کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح سے انہیں سلو پوائزن کی دوائیں کھلائی گئیں تو یہ سی عمران خان ہے جس طرح سے رانا سناولہ کے اپر جھوٹی انہیں اپنا چارس جالی یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام اسلام کے قریب سے نہیں گزرتے ابھی میں نے ایک انٹریڈو دیا ہے اس میں میں نے کہا ہے چلے یہ بھی تو بتایا نا آپ کب گرفتار کر رہے ہیں خان صاحب کو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں خان صاحب کو اگر گرفتار کرنا ہوگا جب نواز شیف گرفتار ہو سکتا ہے شہباز شیف گرفتار ہو سکتا ہے حمدہ شہباز ہو سکتا ہے خان صاحب کے اوپر صد نہیں ہے اتر کے یہ گرفتار نہیں ہوگا اب ایسا بھی نہیں ہے پورا ملک جام کرتا ہے نہیں یہ میں بتا دوں پی ٹی آئی کے لیے پورا ملک جام کرتا ہے ارے بھائی یہ پچی پچیس سال کے لڑکے ہیں ایک دمکی ملتی ہے ہم نے پیچھے دو جب گرفتاری ہو رہی تھے گھروں میں گز گئے تھے گھروں سے پتہ نہیں کہا شفٹ ہو گئے تھے لڑکے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑکی ہیں چھوٹی چھوٹی لڑکے کیونکہ ووٹ بھی نہیں ہیں یہ کہاں سے نہیں ٹھیک ہے میں فاروق صاحب سے پلچھتا ہے فاروق صاحب سید اخلاق صاحب تو منع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن آپ نے بھی وہ دیکھا کہ تھاٹے مارتا سمندر تھا عوامی پذیرائی میں خان صاحب آپ کو لکھتا ہے کہ بیٹ کرتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اصل میں ساجد بھائی بعد یہ ہے کہ میں لاہور ہی تھا آج ہی میں آیا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ جانتا کہنا جلسوں کی بات خان صاحب کے جلسوں میں کروڈ اکٹھا ہو جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنے میری بات سنے ووڈ ان کو ملے آپ انہیں کی سیٹیں تھیں لیکن انہوں نے جیت لیں اس سے پہلے مسلم لیگ میں ہم نے دیکھا یہ جو مطلب ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہ لوگ جتنی بھی سیٹیں جتنے بھی الیکشنز ہوئے زمنی میں وہ لوگ جیت گئے وہ مہنگائی کی ایک وجہ تھی کہ بیخان صاحب کے وقت میں کام نہیں ہوا مہنگائی تھی اب کیونکہ یہ لوگ ہیں ان کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی حالات وہی ہو گئے تو عمام جو ہے وہ اس وقت میرے اندازے کے مطابق ساجد بھائی وہ ایک نجات دہندہ کے اس میں ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو ہمیں آگے کم از کم جو ہماری ضروریات اچھا جو کہا جا رہا تھا کہ اب تحریک ادم کے بعد ایکسپیرینس لوگ آ گئے وہ ایکسپیرینس لوگوں نے کام کیا ہے ان تین چار مہنے بلکل کیا ہے دیکھیں میری بات سنیں ڈالر کی صورتیل کہاں تھی سر کہاں سے کہاں گئی اب بیک ہونا شروعی ہے دیکھیں نا سر بیک ہو رہی ہے نا اور یہ آپ دیکھ لینا کہ جو حالات ہیں دیکھیں میری بات سنیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اگر اس کو ہم نے سری لنکا نہیں بننے دینا تو ہمیں خان صاحب کو بیخاص طور پر بڑی پارٹی ہے تو انہیں یہ چاہیے جیسے انہیں تمام جماعتوں نے حکومت نے کہا ہے کہ مرسا کے مشہد پہلے بھی وہ بیٹھ نہیں چاہ رہے میں سمجھ رہا آپ گرینڈ ڈیولا کی بات کہہ رہے وہ بیٹھ نہیں چاہ رہے وہ کہہ رہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی کچھ پہ ہو جائے ساجد بھائی جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر ملک کا اس کا مطلب یہ ہوا اب مجھے ایک بات بتایا سیتسی بات ہے کہ نو سیٹوں سے ایک آدمی الیکشن لڑ رہا ہے ٹھیک ہے الیکشن اس کو اجازت دیتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اس پر نو سیٹوں سے لڑنے کا مطلب کیا ہے اگر خان صاحب ان سیٹوں پر میرے اندازے کے مطابق غلط بھی ہو سکتا ہے میری رائی ہے کہ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ survive نہیں کر سکیں گے باقی سب تو چھوڑنی ہوگی ایک رکھنی ہوگی سنے با جی وہ رکھنی ہوگی وہ نہیں survive کر سکیں گے اور اگر وہ دو تین ہار گیا تو پارٹی چلی جائے گی اس میں وہ انہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ سب لوگ دیکھیں جب تک یہ سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے ملک اس وقت ملک کی survival اسی میں ہے ملک میں امام جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے طرف دیکھ رہی ہے سیاست میں سب کچھ possible ہو جاتا ہے میں ماضی میں دیکھا ہے کارٹل لیگ سے پھر وہ بھی اتحادی بن گئے آج بھی ایک مخلوق حکومت سب اتحادی ہیں آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئے والے کریں گے ساتھ دیں گے بیٹھیں گے گرینڈ ڈالرگ پہ آئیں گے خان صاحب ساجد صاحب اس میں کچھ لوگ ہیں اس قسم کے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے اندازے کے مطابق کہ خان صاحب نے جو نا کرکٹ سے اب تک یہ بات سیکھی نہیں کہ وہ کمپرمائز کر لیں لیکن وہ کرکٹ قریشی ان کے ساتھ ہیں ایسے لوگ تو ہیں ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ تو انہوں نے تیہ کر لیا نا جی آ جائیں ماضی میں جن کو جو روکے کہا کر دیتے ہیں وہ ساتھ ہیں ساجد بھائی یہ سیاست میں ہو جاتا ہے لیکن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو شریف خاندان کے خلاف ہیں یا مولان فضل رحمان کے یا جو اس وقت لوگ اقتدار میں ہیں جو بھی ہیں ان کے وہ جو خلاف ہیں ان سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں مجھے یہ بتائیں کہ بھائی چوہدی پریوز علی صاحب نے کوئی دن پہلے کہا کہ نیپییں نہیں بدلی جا رہی تھی ابھی بھی نیپی بدلی تو رکھ جاتے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کا کچھ نہیں پتا یہ امام کو کسی صورت بھی جب تک خاند صاحب اپنے آپ میں سے غصہ ختم نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں اس وقت اچھا پولیٹیشن اس وقت دی بن سکتے ہیں امام ٹھیک امام ان کے ساتھ ہے امام نے نظریہ کو بھی کہا لیکن مجھے بتائیں ساجد بھائی نظریہ کہاں گیا جب لطیف صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی تو وہ تو ماضی کے کسے لے کے بیٹھ گئے جی جھرنال یا یا نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا نواز صاحب کو بڑی مطلب اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے ایک حکومت وفاق میں ہے اور وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف پہ آ رہی ہے دیکھیں میری بھائی سنیہ اس میں صورت حالی ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرا جو اندازہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بھی ہے وہ آپ خود ہی سمجھ لیں اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اگر وہ لوگ اس کو نہ کریں اور مطلب یہ ہے کہ اس کو جیسے کہیں گے کہ نیوٹل ہم بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں میں نہیں سمجھتا کہ سارے ایک میز پر کٹھے ہو جائیں گے اور معاملات جو انہیں وہ صحیح طور پر چل نکلیں گے اب دیکھنا مہنگائی بھی دن بر دن کم ہو رہی ہے اب خان صاحب کو یا جو ان کے ساتھ لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجودہ گورنمنٹ نے جو وعدے جو ان کا پروگرام تھا اگر وہ ایک سال نکال گیا اگلے سال اکتوبر میں الیکشن میں نہیں دیکھ رہا میں اگلے سال اکتوبر میں دیکھ رہا ہوں اچھا اور اگر وہ اگلے سال اکتوبر تک لے گئے تو پھر خان صاحب یا کسی کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا یہی لوگ لے رہیں گے الیکشن کیونکہ حالات ایسے ہیں دیکھیں گھی سب سے زیادہ میرا جو تعلق ہے وہ دے ہی علاقے سے ہے میں جہاں سے ریلیٹڈ ہوں ذمہ دارہ بھی ہے خاد جو ہے وہ بہت زیادہ چل گئی تھی لیکن ڈالر کے نیچے آتے ہی جو لوگ جو نا وہ بڑی مہنگی لے گئے تھے اس کو اب وہ لوگ کہہ رہے گے نہیں جی اس کو جب بارہ تیرہ ہزار پر پر آگئے ملکہ ایک ڈی اے پیو بھی فری دیتے ہیں سال کے یہ بھی لے لے چلے چلے میں چاہوں گا پروڈیسر صاحب لے لیں فون پر بھی کچھ بہت سی نمی جوائن کریں گے ایکلاق صاحب یہ کیا انٹی اسٹابلشمنٹ نیریٹیف کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ جوویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی پھلا نے یہ کر دیا پھلا نے یہ کر دیا یہ آپ ماحول بنا رہے ہیں سابق وزیراعظم کے لئے نہیں نہیں دیکھیں بات سنے ہمارے دیکھیں مریم مورن زیب ہے جو ہماری وزیراعہ تو نشاہات ہے وہ جو بیان دیتی تو ہم اس بیان کو دیکھتے ہیں باقی ہر شخص کا اپنا ایک ذاتی چلنگ جا پارٹی پالیسی ابھی جو چل رہی ہے وہ شہباز شہ صاحب اور مریم نواز صاحب کی جو مریم نواز صاحب بیان دیں گی اور جو شہباز شہ صاحب کہیں گے مریم مورن زیب ان کے بیان پر دیں گے اس بیان پر ہم جو انہیں دیکھیں گے تو ایسے تو پہنے تمام لوگ اپنے اپنی طرف سے بیانات دیتے ہیں اور جہاں تک بات ہے آپ نے کہا کہ پبلک بہت اثار مجھے بتائیں کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عمام میں سے ٹو پرسنٹ میں عمران خان کی بات کر لیتا ہوں ٹو پرسنٹ آپ کو پتے کتنے بنتے ہیں ٹو پرسنٹ سے جو نا پاکستان کا الیکشن نہیں جیتا جاتا ہے اور اس ٹو پرسنٹ کے اندر بھی جو نا ووٹ درج نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ نہیں ہیں وہاں پر نا تو ایسا نہیں ہے ابھی آپ لوگوں نے کچھ زمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے اپنے صرفے بھی منظور کیے کراچی میں بھی الیکشن ہونا ہے این اے ٹو فورٹی سکس اور دیگر حلقوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جو این اے ٹو فورٹی سکس کی اگر ہم بات کر لیں فاروق ستار صاحب ہیں موئی دنویر ہیں پی بس پارٹی نے اپنا دستپردار کر دیا خان صاحب جیتیں گے دیکھیں خان صاحب میں آپ کو بتا دوں کراچی سے لیاری سے خان صاحب نہیں جیتیں گے میں آپ کو لکھ کر دی رہتا ہوں جانا اور اس کے بعد ملیر سے نہیں جیتیں گے خان صاحب یہ جو جہاں آمیر خان میں خلال لڑا ہے ایم کیوں کا کیونکہ ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں ایم کیوں کو اور پیس پارٹی کو یہاں پہ میرے خیال سے یہ جو سیٹ ہے اپنا فاروق ستار وہاں سے این اے ٹو فورٹی سکس جو مروم آمیر لیاکتا تھا اس کی مجھے فاروق ستار کا بڑا امید ہے وہاں پہ اچھا نہیں بالکل ہے اسے دیکھیں لوگ جو جو جا رہے ہیں دوسری طرف اور یہ دیکھیں اب نو اور چیٹوں سے جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں تو جو نو کینی ڈیٹ ان کے جو کھڑے ہونے تھے نا وہ جو پیسہ لگا کر آئے تھے نا دل کے اندر ان کے نا رات کو چلیں چھیکے میں اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ محتبر سینئر رہنما ہیں پاکستان فیپس پارٹی کے اور بزنس کمیونٹی کا بھی محتبر نام ہے مرزا اکتیار بیکتا ہے بیک صاحب خوش آمدید کہیں یہ شو میں بہن شکریہ بی بیک صاحب اکنومی سے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی معیشہ تاب بہدری کی طرف اس ٹریک پر آ گئی ہے یا آنے جا رہی ہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو انسیٹنیٹی اب کچھ ختم ہونے جا رہی ہے لیکن پھر سے خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہر دو دن بعد بڑا جلسہ ہوگا تراجی میں بھی آ رہا ہوں حکومت کو ان جلسوں سے کچھ پریشر حکومت لے رہی ہے یا کہ کرنے دیں آئینی حد دیکھیں پہنے چیز ہوئی ہے کہ یہ جو مالشی حالات کھڑا جو رکھا ہے کھوکتا کہ ہر روز پانکہ چلتا ہے اور ریزرز جو ہمارے دیپلیٹ ہوئے یعنی کم ہوئے اس کی ایک وجہ وہ آدم اس اکام تھا اس کی ایک وجہ پولیٹیکل انسکرین کی تھی اس کی ایک وجہ یہ سیاتی جمعکتوں کی آتا پہ چپ کریچ تھی لیکنہ سب سے ضروری چیز ہوئی ہے کہ اگر آپ کھناو اکانیم میں سیدھا کرنا چاہتے ہیں بیٹر کرنا چاہتے ہیں اور نہ اکتا نہیں ہوگی لیکن بیٹری کی طرف برمضان ہو رہی ہے اور مجید ہو سکتی ہے لیکن اس سے لیے خدا ہاں آپ سیاست کو مالشت سے اویدہ رکھیں اگر آپ سیاست کو استعمال کریں گے مروب میں انارکی کھلائیں گے روز آپ جلسے کریں گے روز لوگ مالشت سے اعلان کریں گے تو اس سے پھر آپ کی رشیت میں سمرتی ابھی جو ایک گورڈن سانس ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جز دن آئیم اک کی کس ملتی ایک 1 بلین 1.1 2 بلین کی دوس دن ہمارے پاس 6 بلین ایشن ڈیوڈن ڈیوڈیوڈن کہ آپ آئے مبسک ہمارے پاس اپنے مہمومات دوس کریں گے ہمیں وہ دے گیا رفض تو گرین چیست ہمیں اس کے واقعے پاس اکسہ کسی سنڈی ارب 3 بلین ڈالر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک بلین دولار کے نئے سامنے کیا ہے ہکومتی کمپنیوں کو ہیں جو جدیسی ہیں PPL لیمارک کرنے کی اپنی چیزی ہیں لیکن اس میں تقریب ہی تمامی چیزی ہے اور پھر اپس اگر ہمیں چیزی ہے ہمیں اپنی چیزی ہے بہت اچھی بات کی آپ نے لیکن اگر یہ حکومت آپ کی مطلوب حکومت ہے یہ اگر آئینی مدہ پورا کرتی ہے تو پھر آگے جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول بن رہا ہے کیا خان صاحب گرفتار ہو سکتے یا دیگر پی ٹی کے رینوں میں گرفتار ہو سکتے شہباد گل صاحب تو آگ ہے ریڈار میں دیکھیں اگر آپ اداروں کو اٹیک کریں گی اگر آپ اداروں کو تقسیم کریں گی جس طرح قوم اللہ آپ نے تقسیم کر گیا ہے یہ بہت اچھے کمرا نے بہت دیوائید نے بہت دارا مجھے قوم بے کہ قوم دو رائے کے ساتھ چھد رہی ہے ایک رائے کچھ اور ہے دوسری کچھ اور ہے اور یہ خان صاحب کو ایمراہیت سے دمیدار کر رہا ہوا کیونکہ یہوں نے پہلے امریکہ پر اپری ایک پوزیشن لی امریکہ نے اکسا بگلے امریکہ نے اس کو اتروایا حکومت کو امریکہ نے ایک سانجش کی اور اب یہ امریکہ کی سکتن کی جیسے اور یہ ایک لابنگ فرم وہ نے اپوائنٹ کی ہے میں ان کو جانتا ہوں اس ساتھ اس کی فینانسیگ کر رہے ہیں اس لابنگ فرم کا کام یہ ہے کہ امران ساب کے امریکہ پر طبقات دے کر رہے ہیں تو میں اگر آپ نے طلبات دے کر رہے ہیں تو خراب کیوں کی ہے اور اٹری کیوں خراب کی ہے کہ این اب جی چیزیں ہوگی گئیں کی وہ تو ہمارے فورالرمیسر ساتھ کے رہے ہیں لہول بکر زرداری مسلم نے کہا ہے میں نے کہتا ہی چار چیزیں آپ کر کر رہے ہیں آپ نے جنگے کے لاؤے ایک ایسید تھا ایک ایسید تھا ایک ایسید تھا ایک ایسید پرس کر رہے ہیں اسی پرس کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں ان چاروں چیزوں سے بات کر رہے ہیں ایسید بھی انگر سب بھی انشاءالے کے ساتھ میں آپ کا ہو جائے گا اور ایسید کی بھی ایسید پرس کر رہے ہیں جو بیسید پرس کر رہے ہیں سب بیسید پرس کر رہے ہیں بات کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم نوازلی صاحب وطن واپس آ رہے ہیں ایک دو ماہ میں تو یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے پھر جاویل لطیف صاحب بھی کچھ ماضی میں چلے گئے اور بتا رہے تھے کہ ساکب نصار بھی ایسے ہی مجرم ہے وہ اب اس پہ بھی کیس چلائیں گے سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی ہم جیل میں ڈالیں گے تو یہ اداروں پہ حکومت کیوں پریشرائز کر رہی ہے اور اس طرح کی انٹیٹنٹ دیکھ کہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نوازلی صاحب آئیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے یہ تو دیکھیں آپ نے کہہ سکتے ہیں وہ آنکھیں جیل میں جائیں ابھی تو وہ کھنڈپ ہیں تو خدا کے لیے جیل کیا جائے گا لیکن اب جو حالات قدل رہا ہے کچھ عمینمنٹس انہوں لکھی ہیں کچھ عمینمنٹس کی ہیں آئین میں میں بات کروں اس کے مقابل کو اپیل کر سکیں گے اپیل کرنے کے کیون پہ سکتے ہیں کہ پوسر ہے کہ کچھ عمین گ apologize سے ہاں اور یہ ڈاک سکتے ہیں تیم و lap took made süروس شک كان صروع ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جیلша رہن بران ساب کو بھی صورت کا حضار کہ آدم셨어요 سید اخلاق صاحب آپ نے اپنا موقف بیج کیا طرف آتا ہوں اب آگے کیا لا عمل ہوگا آپ لوگوں کا الیکشن وقت بھی کروانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لیکن عوام کو کن کن شعبوں میں آپ ریلیو دیں گے اور وہ سمر منتقل ہوگا یا کہ پھر آپ کہیں کہ جی ہم تو آئے تھے ڈیڑھ سال کے لیے اب دیکھیں اب الیکشن کا ٹائم آگیا بات یہ کہ دو ہزار تیرہ کے اندر کے حالات ملک ہیں دہشتگردی تھی کراکشہ کے اندر تمام حالات اسے ہی بتر تھے لیکن جب نواز شیف صاحب آئے تو ہمیں تو قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ جب ملک کو ضرورت پڑھتی ہے تو نواز شیف صاحب ہی آتے ہیں جو اس ملک کو جو نا معاشی طور پر مضبوط کرتے ہیں اور دہشتگردی سے بھی نجات دلاتے ہیں اور آج بھی دیکھ لیں اب جب ہمیں یہ ملک ملا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال تھا کہ لوگ جو نا بدوائیں دیتے تھے عمران خان کو جھولیاں پھلا پھلا کے لیکن نواز شیف صاحب نے فیصلہ کیا کیا انہوں نے پتا تھا کہ جب ہم جائیں گے آن گراؤنڈ جائیں گے تو لوگ ہمیں ہم نہیں کام کر سکیں گے کچھ مہینے تو لوگ ہمیں غلط کہیں گے برا بلا کہیں گے لیکن انہوں نے ملک کو ملک کی طرف دیکھا اور ملک کو دیکھتے ہوئے جو نا اپنی جو نا پوزیشن کو جو نمبر ون کے اوپر تھے ہم 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 نمبر ٹو کے بنانا پسند کیا لیکن ملک کو مضبوط کیا اچھا یہ بھی تو باتیں کی جاری ہے کہ آج دیکھیں آج آپ کا ڈالر کہاں پہ ہے اور آج آپ کے تمام جو ابھی انشاءاللہ چند ایک ماہ کے اندر اندر تمام آپ کے بجلی گھر جب تمام رولنگ میں آ جائیں گے چل پڑیں گے اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی مہنگائی بھی اب نیچے آ رہی ہے اچھا پی ٹی آئی کی حلکوں میں اور بہت جگہوں پہ یہ بات چل لی ہے ہمارے ذرائے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے حکومت بنائی اور مشترکہ بنائی اور تمام فیصلے آپ لوگوں نے ایک ساتھ کیے کیا ایسا نہیں ہے کہ غلط ٹائم پہ آپ لوگوں نے حکومت لے لی جس سے آپ نے خود کہا کہ یہ دو چار مہینے ہمارے لیے مشکل ہوں گے ہماری لیڈرشپ کو علم تھا پتہ تھا تو یہ آگے مزید آپ کے لیے مشکلات نہیں بڑھیں گی ہمارے لیے آگے انشاءاللہ مشکلات نہیں ہیں ہم جو مشکلات ہیں اس سے گزر چکے ہیں ابھی اچھا اور عمران خان کیوں پریشان ہیں جلسوں کا جو اس نے شیڈول کا اعلان کیا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ایک مہینے کے بعد جب مہنگائی نیچے ہے کہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر چلی جائیں گے تو پھر اس سے جو نہ الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا اسے ہم اس وجہ سے وہ پریشان ہے ابھی تو اس نے دیکھ نہیں وہ ایک جھوٹ کا بہت بڑا جو نہ مببہ ہے وہ جب جھوٹ بولتا ہے نا انہوں نے جھوٹ بولنے والے فواد چودری جیسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اب آج کل تو بڑے تھنڈے ہو گئے جب سے یہ گرفتار ہو گئے نا شہباز گل صاحب تو اب وہ دوسرے جو وہ ایک فیصلہ بات کی ہیں فورق عبیب صاحب وہ بھی تھنڈے پڑ گئے ہیں اچھا دوسرے بھی تھنڈے پڑ گئے ہیں لیکن ابھی فواد چودری جو نہ وہ بار بار اشارے بھی کرتا ہے علیکنہ یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دوسری پارٹیوں میں آنے کے لیے تیار بیٹھے تھے لگے نہیں کسی نے لیا نہیں بات چودری کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج جو نہ کوئی بھی سیاسی پارٹی سے پیس پارٹی یا نون لگی سے آفر کرے یہ کل دیکھنا عمران خان کو جو نہ یہ چھوڑ دے گا جو نہیں یہ وہ شخص ہے جسے چوتھی پارٹی تو یہ نہ مشرب کے ساتھ بھی رہا ہے ان لوگوں کو کردار کیا ان کا ہم میں تو کہتا ہوں لوگوں کو جو نہ چینل چینل بدل دینا چاہیے جب یہ ان کی شکلیں آتی ہیں جو نہ یہ لوگ ان کی شکلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو کہنے کا صرف یہ ہے کہ نواز شیف کو آپ جو نہ آپ نہیں کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز شیف کا جو ووٹ بینک ہے وہ خاموش ووٹ بینک ہے اور آپ نے دیکھیں ایک بات کی بیس زمنی الیکشنز کی بات کی دیکھیں بیس زمنی الیکشنز جو نہ پی ٹی آئی کے الیکشنز زمنی الیکشنز جو ان کی لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ہم ہم نے ان کی مدد ضرور کی لیکن ہمارے ووٹرز نے مدد ہم نے ضرور کی لیکن پھر بھی ہم نے پانچ سیٹے ان سے لیں ہم نے پانچ سیٹے چھینی ان سے یہ کیسے کہہ دیں کہ ہم نے ہرا دیا نون لکھو نون لکھو انہوں نے کیسے ہرا دیا بھائی زوار وڑیج جو ہے اسے آج ہرایا ہے تو آمیر جو ہے نا جو پہلے ہمارے ہرا تھا اسے 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 وہاں سے پی ریفیو دن شاہ صاحب ہمارے ہمارے وہ کانی ڈیٹ تھے دوسری جو چار ہیں وہ بھی ہمارے کانی ڈیٹ ہیں تو ہمیں یہ بالکل جو نا ہمیں وہاں سے ہم نے تو پانچ سیٹے ان سے جیتی ہیں یہ ایک خانبہ خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنا پندرہ سیٹے جیتے لیں تم نے کہا کہ سیٹے جیتی ہیں یہاں سے تمہارے تمہارے ایم پی اے تھے وہ پی ٹی کے ایم پی اے تھے وہ جن کے ہم نے مدد کی ہے ہمارے ووٹرز نے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹرز نے پی ٹی کے ووٹرز نے بھی انہیں ووٹ دی ہیں ٹھیک ہے فاروق صاحب کیا کہیں سابق صدر آسفلی زرداری حکومت بنوانے میں ان کا قلیدی کردار ہوتا ہے اور مفاہمت کے چیمپئن ہیں انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے کہا شہبہ صاحب آبا بن جائے وزیراعظم کیا ہاتھ تو نہیں کر گئے کہ ہی پیوز فارٹی والے کہ پھر کہیں گے جی سب ان کے ہاتھ میں تھا ہم تو جی شریف لوگ ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا سارا جو جتنی انگلیاں اب حکومت پی ایم ایل این کی تھی ہم تو صرف فوراں منسر تھا ہمارا میں آپ کی بات کو جوہنہ جی وہ نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں ہے اس میں ایک مجبوری ہے زرداری صاحب جوہنہ جی جب کسی سے ملے وعدہ کر لیتے ہیں اور ان کا واقعی قلید اقرار ابھی بھی دیکھیں آپ وہ پنجاب میں بیٹھ کے آگے پھر آپ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں حالات کچھ دنوں میں آپ پنجاب میں پھر چینجز آ جائے گی اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل آپ نیک آف ٹائم ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پھر تحریک آدم آئے گی پنجاب پھر آئے گی اور نہیں آئے گی وہی آئے گی نا ٹین لوگ پھر چل جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور وہ ابھی تک جو نا وہ فیصل نہیں آ رہا جس طرح سے وہ ریٹ لگ جائے گی حمزہ شہباز کی واپس آگئے ہیں ان کی ریٹ لگ جائے گی اس کے بعد وہ چو شجاہ صاحب خط لکھ دیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہ دس پھر حمزہ آ جائے گا تو بات یہ ہے صاحب ابھی میرے ملتان میں ایک بڑا الیکشنل ہونے چلا ہے وہ اپنا شاہ محمود کی سیٹ پہ ان کے بیٹا چینج ہے وہ ان کے بیٹے کی تھی سیٹ وہ وہ جیت گیا وہاں سے لیکن اس میں بہت ساری بجوات تھی کہ وہ ایم پی کے گئے ہیں انہوں نے وہاں کام نہیں کیا کوئی بھی ان کے جو ٹاٹے پور ہے رامہ مطلب رامہ ہے بہت سار جو بڑے بڑے جو ہیں کوئی سرک نہیں کوئی کام نہیں چلیں آگے پڑھاتے سر ایک سلام صرف جا رہے ہیں فرم سب یہ بتائیے گا مجھے آہ کٹیگورکلی بتائیے گا کہ آہ تشاہ خانہ بھی ہے فراغ ہوگی بھی ہے یہ بھی ہے یہاں پہ بھی کرپشن ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں اب کھول رہی ہیں سابقہ حکومت کی تو یہ آہ وفا کی حکمت ہاتھ کیوں نہیں ڈالی جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے کوئی آہ میں پریشر ہے اسٹاملشمنٹ سے میں آپ کو بتاؤں پریشر بھی ہو سکتا ہے پاسی بھلے لیکن میرے جو علم میں ہے میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے نا جی بنی گالا وہاں جو نا عمران خان صاحب کے جو نا وہ عمران ڈو بٹھائے میں انہوں نے کچھ سرہ سے بھی لوگ ہیں وہاں کچھ باقی ان کی حکومتیں وہاں سے بھی مسئلہ لوگ ہیں نہیں پرچہ داخل ہوگا اب فورس جائیں گی پھر تو لیکن حکومت تو ابھی صرف اسٹیٹمنٹ ہی دے رہی ہے سنتو لیں نا جی وہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی وہاں وہ گورنمنٹ جانا اس میں وہ جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ لوگ ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ یہ میرے اندازے کے مطابق کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لیٹس سپوز وفا کی حکومت اگر پرچے داخل کرتی ہے پھر پنجاب حکومت آپ لوگوں پر جیسے اتا تھا لیکن آپ بھی پولیس بیج دی تو وہ تو کر رہی ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہے انہوں نے وہ کوئی حکومت کرنے نہیں آئے نہ وہ کوئی بہتری کے لیے آئے کیونکہ دیکھیں صافی جتنے بھی تھے ان کے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا اپنا مرزا صاحب کو اگستان سے کیا باقی ابھی بھی ابھی کل مجھے وہ میں دیکھا تھا ایک ایر وائی کے پتہ نہیں کون سے چلے گئے چھوڑ کے اب اشیق رشید صاحب آج لندن چلے گئے ہاں لگے ہوئے منتے ترلے کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے واپس ہمم کیونکہ ان کی بھی کوئیشن اچھی نہیں ہے نہ ان کی زمان اچھی ہے ہمم تو اس وجہ سے میں میں نے پھر وہی بات آ جائے گی ساجد بھائی کہ جب تک آپ یہاں بیٹھ کے امن کی بات نہیں کریں گے آپ اس ملک کو سکتک نہیں ترکی کریں تمام اسٹیکھولرز کو بیٹھنا ہوگا آپ نے یہ کہنا ہے لازم کہ اخلاق صاحب جنرل الیکشن چلیں آپ آئینی مدے پہ کروائیں گے تو وہ جو الیکشن ہوں گے سب اپنے مینیفیسٹوں پہ لڑیں گے یا کہ جس طرح آپ زمینی الیکشن میں ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں کہ وہ قائدین کا فیصلہ ہے ہم ہم تو نہیں لیکن یہ کہ جانتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپس میں مل کر جونہا الیکشن لڑیں گے کیونکہ میرا یعنی کی اپنا تذزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مل کر الیکشن لڑیں گے ہم اور میں نے تو پچھل طور پر میری میٹنگ ستی تو میں نے وہاں پہ یہ کہا ہم کہ جی اگر ہم سن کے اندر جو نا اپنا فوری طور پر مریم نواز صاحبہ کر آتی ہیں اور یہاں پر ٹائم دیتی ہیں اور بلکہ ہم نے تجویز بھی دی ہے کہ نوازشف صاحب اپنے گھر بنائیں کراچی میں بلا اس کے بلاول بٹو کی طرح ہم تو یہ کراچی کی ہمارے لئے بڑا ذرخیص علاقہ ہے ہم میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں ہم کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر آج ہیں جنرل الیکشن کے اندر کراچیس کی میں کہتا ہوں نوے پرسنٹ ہم سیٹے جیتیں گے یہاں سے ہم یہ میں کہہ رہا ہوں آج بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور میں چیلیج دیتا ہوں آج جو نہیں پیپلز پارٹی اور ایمکیوم پاکستان کی سر یہ نہیں نہیں میں بتاتا ہوں وہ ایمکیوم ہو یا پیس پارٹی ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت سندھ سے آپ کو مینڈٹ نہیں ملا تھا تاریخ گواہ ہے میں بتاتا ہوں ہمارے ماں وزریعالہ بھی رہا ہے لیا کے دل جتو ہی کون تھا ہم ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر آجائیں اور یہاں پر سٹے کریں جنرل الیکشن کی بات میں کہا رہا ہوں اگر سندھ سے اگر ہم نے سیٹے نہیں لی میں چلی تھا تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو لوگوں کو پتا ہے لیکن سامنے اگر ہمارے کنی ایڈے اچھے کنی ڈیٹ آئیں گے تو ہم لوگ وہاں پر موٹ دیں گے نا کیا سندھ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آج گھاروں کے اندر جو زمین دس لاکھ رو پر اکڑ بکتی تھی یہ نئے روڑ بننے کی وجہ سے آج ایک کروڑ کا اکڑ ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ چھوٹا موٹر پر بنا ہے ہیڈرہ بار تو کراچی وہاں پر ایک کروڑ پر کا ایک اکڑ ہے آج جو ذمہ دار جو تھا جو بچارے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے آج لمبی لمبی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں کیا سندھ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے یہ آمن قائم کیا ہے سندھ کے لوگ جو میمار گوٹ میں ہم جا نہیں سکتے تھے آج وہاں پر ساڑھے پانچ کروڑ کا اکڑ ہے یہ نواز شریف کی دین ہے اللہ تعالی نے اس سے کام لیے نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ مجھے بلال اکبر صاحب تھے نا کہاں پہ انہوں نے کہاں مجھے آمن چاہیے مطلب آپ پریڈکشن کر کے جا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم آ بھی رہے ہیں اور وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہے اور آپ لوگ جساں بیگ صاحب نے کہا کہ آئینی ترامیم ہم نے کر دی ہے آئندہ الیکشن کے اندر نواز شریف ہی لیڈ کریں گے پوری الیکشن کمپین کو اور انشاءاللہ ہماری بین کو لیڈ کرے گی اور آپ کو میں یہ انشاءاللہ اس پر بعد میں آگے ہم بیٹھیں گے یہاں پہ اور اگر ہماری باتیں مانیں گئی اور ہماری باتوں پہ چلے میں کہاں ہماری قیادت جی جی فاروق صاحب کچھ کہنا چاہیے لازم میرے جہاں تک لمحے ہے جو دیکھا نوازہ نوری کہ آپ مریم بی بی کو انہوں نے جو ون ایٹی مہا ہے ایک دفتر ہے محمد جی کرنا ہو میاں صاحب کا گھر ہے انہوں نے وہاں ان کو آفیس اسٹیبلش کر کے دے دیا ہے اور اب یہ جو زمنی الیکشن ہونے چلے ہیں اس میں وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں ہمم اور وہ اس کے لیے تیار تیار ہیں کراچی بھی آ رہی ہیں اور خان صاحب نے کمپین چلانا شروع کر دی ہے کر دی ہے انہوں نے بھی کر دی ہے چلانا اچھا اور دیکھیں جی بات سنیں ساجد بھائی اس میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہے طرف داری نام تو صافی ہیں آپ کے طرف جیسے آپ ہیں چالیس سال ہو گئے دیکھیں اب ہم آج آئے ہیں مطلب ملتان سے تو ملتان اب تو سکھر دو گھنٹے کا سفر رہ گئے بلکل ایسا یہ ہے اب اگر آگے یہ لوگ رہ جاتے تو ہیدر آباد سے وہاں سے سکھر سے ہیدر آباد تک اگر وہ بن جائے اگر میاں صاحب جیسے بنا رہے تھے اب بھی بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ اس پر کام ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی بارہ تیرہ بارہ دس بارہ گھنٹے میں آدمی آ جائے گا ایک اور میں بات کروں گا یہاں پر میں کیوں کہ میرا تعلق ذلہ لودرہ سے ہے اب جیسے کہ عبدالرمان کانجو صاحب ہیں وہاں پہ جو ہمارے ابھی وزیر بھی ہیں اب ان کی اکاوشوں سے ان کی ایک اچھے فیصلے سے پی رفیو دین شاہ صاحب ایم پی بنے اگر کراچی کے اندر بھی اس قسم کے عبدالرمان کانجو جیسے لوگ آ جائیں اور ایسے لوگوں کو اگر یہاں نامینٹ کر دیا جائے سن کے اندر تو ہم سن سے بھاری اقصری سے جیس سکتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں یہ جو نہیں ہے چلیں جی یہ دعویٰ پر تو آپ سے بات ہوتی رہے گی اسی امید کے ساتھ کمرا ملک شادو آباد رہے مجھے سال جدہ سام کے اجازت تیزی ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی